بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت ساؤں گے پلیز میری اس ریسپی کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو میری مزید آنے والی ویڈیو مل سکیں آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں کرسپی ایک فرنچ فرائز یا انڈے والی فرائز جو بہت ہی مزیقی بنتی ہیں اس کے لئے ہمارے پاس آلو ہیں تقریباً ہاف کے جی آپ چار ادت بڑے سائز کی بھی لے سکتے ہیں انڈے دو ادت میدہ فائف ٹیبلے سپون میں نے بھر کر لیا ہے ہاف پیالی سے زیادہ ایک پیالی سے کم کھٹی لال مرچ ہافٹے سپون پیسی کالی مرچ ہافٹے سپون چاٹ مسالہ ہافٹے سپون اور نمک ہافٹے سپون آلو کو میں نے کاٹنے کے بعد دو سے تین دفعہ اچھی طرح سے دھو لیا تھا اس کا جو سپیت پانی وہ بلکل سے نکل جائے اور یہ کلین ہو جائے آپ اس کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح فنگر سائز میں اس کی کٹنگ کی ہے دونوں انڈوں کو میں نے اچھے سے پھیٹ لیا تھا اب میں اسے آلو میں شامل کر رہی ہوں اور ہاتھوں کی مدد سے انڈے اور آلو دونوں کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں مسالے شامل کریں گے کٹی لال مرچ پیسی کالی مرچ چاٹ مسالہ اور نمک بھی شامل کر لیں اور تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد اپنے اس میں میدہ بھی شامل کرنے لگی ہوں میدہ آپ چاہیں تو پوری ایک پیالی بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے کم اچھا لگتا ہے اور آپ نے دوبارہ سے اس طرح آلووں کو میدے سے اچھے سے کوٹ کر لینا ہے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنے کہ آپ کے ہاتھ سابون سے دھولے ہوئے ہوں ساب سترے ہوں ستائی کا آپ نے بہت خیال رکھنے اور اس طرح آپ نے کوٹ کرنے کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے کرنے ہے ایک پین میں آئل گرم کر لیں آئل گرم ہو جانے پر تیز آج پر آپ نے بہت ہی دھیان کے ساتھ اس طرح پرائز کو آہستہ آہستہ آئل میں ڈالنے ایک پرابلم یہ کہ چپکنے لگتی ہیں تو آپ نے کیا کرنے کی فورپ لے لے رہے ہیں اور فورپ کی ہلپ سے آپ اسے پکتے ہوئے ایک دوسر سے الگ کر دیں اس طرح میں کر رہے ہیں اس طرح یہ ہوگا کہ یہ چپکیں گے اور ایک دوسر سے ملیں گے دو سے تین منٹ میں خود ہی الگ ہونے لگ جائیں گی اور تقریباً اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ آپ پکنے کے لیے ہماری مزیدار کرسپی ایک فرنچ فرائز بہت ہی اچھا کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کرسپی بھی بنی ہے پلیٹ میں نکالنے سے پہلے ایک ٹیشو پیپر ضرور لگا لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیپ فرائز چیزوں میں جو اویل ہوتا ہے تو ٹیشو پیپر ایکسس اویل اپنے اندر ایبزورپ کر لیتا ہے اس طرح آپ نے ساری پرائز نکال لینی ہے پرائز ایسی چیزیں جو ہر موسم میں اچھی لگتے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو پلیس میرے اس ریسپی کو لائک کیجئے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ میری آپ سے میری اکلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب تک کے لیے آپ سے جازت چاہوں گی اللہ حافظ